جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھنا لاندے ڈر دے جنا لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نیترے کر دے میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی نفلی صدقات کیجئے غربہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اور لوگوں کی فلاہ کے لیے بہتری کے لیے کام دیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی اللہ اکبر وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لئے گئے آج تیرا لباس بھی پھار کے اتارا ہے آج تیرے انگوٹھے بان دیئے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونس دی گئی ہے آج تو غصال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنے او تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جاندی واری ڈرونہ بنے او تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہِ خدا میں خرچ کریں دکھیوں مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں اللہ آپ کی مدد کرے گا راہوں کو